سمجھا کرو عزے سے مت بھکتا ہو لوگوں کو در تو ہوں گے یہاں ہمیشہ رہا ہے در تو ہوں گے یہاں ہمیشہ رہا ہے بہت بڑی ہے اگر ان کو سرکشا کی نمیتی ہے بہت بڑی ہے چلیں شاید آسف فضوی پر سیدھا بار ہوا ہے شاید آسف فضوی پر بھی سیدھا بار ہے چلیں ٹھیک آپ دو منٹ کے لئے رکھ جائے اپنے ایک واقع کے ذریعے اپنے ایک سینٹنس کے ذریعے ایک اے نے دو لوگوں پر سیدھا وار کیا ہے ایک وار ہے مایواتی کے اوپر دوسرا وار ہے پریانکا گاندی کے پر رک جائیے رک جائیے رک جائیے رک جائیے رک جائیے سب لوگ چلائیں گے نہیں دیکھیں اے کتنے خوش ہو رہا ہے اے کچھا تی چھپا نچ کی ہو گئی ڈیویٹ کو کیا پوائنٹ دے دیا میں دو ہزار چودہ کی جو لہر تھی نا لہر ختم ہو گئی لیکن جو لہر کے بعد جو کہر ہوتا ہے نا جیسے سنامی آتی ہے تو وہ کہر کا تھوڑا بہت مائلیس بی جے پی کو مل جائے اور ایک اے مشتہ پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی میرے ساتھ میں ہے ایک اے پولیٹیکل انڈکیٹر کیا ہے جو ابھی تک کا لاسٹ جو مددان پرشت ہے ستاون دشنلو پانچ آٹھ فیصدی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلی بار کے آپ الیکشن کو لیجئے دیکھیں دو طریقے کے ووٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو فکس فکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرسینٹس کام ہو جادہ ہو کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو موسٹلی کیڈر بیس ووٹر اس میں آتے ہیں لویل ووٹر وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی نکلتے ہیں چاہے کوئی بھی کنڈیڈیٹ ہو کچھ بھی وہ بڑے ہارڈ کور جو ہے اور لویل ووٹر ہوتے ہیں بی جے پی کا بھی اپنا ایک کیڈر بیس ہے سپا بسپا ساری پارٹیوں کا یو پی میں ہے جو دو تین پارٹی ہیں ایکسپ کانگریس کو چھوڑ کے پچھلی بار الیکشن کو دیکھئے فرق کہاں پڑتا ہے جو نیوٹرل بوٹر ہوتا ہے اداسین ہوتا ہے جو سوچتا ہے ہم کیوں ووٹ دینے جائیں جب اس کے اندر کسی مدے کو لے کے کسی پارٹی نے ایسا کیمپین چلایا جوش آ جاتا ہے تو ایڈیشنل ووٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ 75% 80% چلا جاتا ہے یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرسنٹیز ووٹ اگر پرسنٹیز جو ہے نورمل گیا ہے پچھلے بار کی تلنا میں کم گیا ہے یہ دونوں ہو سکتے ہیں دیکھئے ہاتھ آسا تو ساری پارٹیوں میں ہو سکتا ہے بی جے پی کے ووٹر ایڈیشنل نہ نکلے ہو اسپیسلی اس میں یو آ ووٹر زیادہ ہوتے ہیں 18 سے لے کے 25-30 سال تک جو بڑے شفٹنگ ہوتے ہیں کبھی اس پارٹی پہ کبھی اس پارٹی پہ کبھی کسی ایکٹر کو دیکھ کر کے گھوم جاتے ہیں instant decision لینے والے اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتا ہے دیکھیں فرکشنز بہت سارے ہو سکتا ہے مہا گڑ بندن وغیرہ جو بنا ہو ان کے ووٹروں کو بھی ایسا لگ رہا ہو وہ بھی ادھر سے ادھر ہو گئے ہو دیکھیں سب میں کلاس سب کلاس آپ کریے تو ہو سکتا ہے کوئی کلاس ایسا ہو جو ادھر سے ادھر چلا گیا ہو داسین ہو گیا ہو لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے last phase کی جو یہ ووٹنگ ہوگی especially up میں آپ دیکھیں سبجی منڈی وغیرہ میں جو تراجو لے کے تولتے ہیں جب تھوڑا بہت کم زیادہ ہوتا ہے پچاس گرام یا سو گرام کا باٹ ادھر یا ادھر رکھ دیتا ہے تاکہ برابر ہو جائے ماتول برابر ہو جائے تو یہ وہی چیز ہونے والا ہے بھلے ہی نمبر آپ تو تھرڈ ہو گئے ہیں ستر پرسنٹ ہو گئے ہیں تیس پرسنٹ اور بچے ہیں لیکن یہ تیس پرسنٹ ہے بڑا چھوٹا لیکن یہ جیت کا جیت روپی جو اونٹ ہے نا اس کے کروٹ کو توڑنے کے لیے آخری تنکہ اب یہ رکھا جانا تو یہ سو گرام والا باٹ کس کے پاس ہے جنتہ کے پاس ہے یہ جو 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 ووٹر ابھی بچے ہوئے ہیں 30% جو سیٹے بچی ہیں یہ ووٹر سی تو وہ وات ہے دیکھیں 70% ووٹر نے اپنا ووٹ ڈال دیا وہ کیا بولتے ہیں پوروانچل میں ڈانی مار دینا کیا بولتے ہیں ڈانی مار دے کا مطلب ہوتا ہے بہیمانی کرنا اچھا اچھا کوئی ڈانی بھی مار لائے گیا نہیں یہ رازمیتا لوگ ہیں صاحب یہ سب کچھ مار سکتے ہیں ہمارا آپ کا حق مار سکتے ہیں کرنل دوبے آسے فیزوی یا دھرمی چھوڑری تو ایسا نہیں کر رہا ہے کس کو ارے آپ لوگ خود بدنام کر رہے ہیں سر میں کیوں کو میں تو بندنا کر رہا ہوں سر آپ لوگوں کی قوالیٹی ابھی کنا نہ سرو کرو نیتا آنند نیتا کتھا آنند سر آپ لوگوں نے ایک سیکھ مائل سٹون کیا اس لبیاں بنائی ہوئے ہیں ارے آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے تھوڑا سن لیا کریے مسرا جی تھوڑا کبھی کبھی سن لیا کریے ارے من کی بات ہوں چاہے ہم ہوں چاہے راشد جی ہوں سب کے سب جو ہے سنانے پلے تم ملتا کبھی ملتا کچھ بھی کر دیتا ایسا کہ ملتا کبھی رہا ہوں سن جنگے آپ بھی اچھے گھر یہ سریپ اپنا من کی بات ارے ملتا ہے گوستو ملتا کی ملتا کی ملتا کی ملتا کی وہ لوگوں یکنٹا کی ملتا کی ملتا کی دکھے ہماری بنارس بولات نہیں نیروہن کرنا ہے تو ہم اپنے آپ پر اپنے وشلیشن کرے جنتا کہ اس سرکار اس جنتا کسی بھی دل کے جنتا سے کیسے پوشن کھڑا کرے گی اس لئے متدان کرنے لوگ نہیں نکل رہے ہیں یہ ایک اچھا سنکت نہیں ہے لیکن سٹیگننٹ ووٹنگ یا ایجیٹیز ووٹنگ یا لینیر ووٹنگ از این سیمبل از این سیمبل فار دا پرو انکام بینسی یہ میرا اپنا ماننا ہے دوسری بات ایک بات اور بھی کہوں گی ابھی بسپا کے بھائی صاحب نے ایک بات کہی تھی بودی جی نے بادل صاحب کا پیر چھولیا پیر تو ڈیمپل جی نے بھی مائیواتی جی کا چھولیا ہے تو بھارتی پرمپرا کا سنسکار ہے اس کو آج ان کے بھتیجے نے بھی چھولیا مولیام سنگیادو جی راجنیتی کا یہ سنسکار ہے نہیں راجنیتی کا نہیں بھارت کی بہت اکھنٹ بھرمپرا بیٹم یہ ڈر ہے ڈیمپل جی کو ڈر ہے کیا ڈیمپل جی کو ڈر ہے کیا ڈیمپل جی کو ڈر ہے کیا اس کا ڈر ہے میں دیکھئے بہت اس پر بتا رہا ہوں کسی اپرادی کا جیل سے سپورٹ لینا اور کسی کے اوپا راجنیتی مقدمیں ہونا دونوں میں بہت فرق ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت نتاؤں پر اپرادی مقدمیں نہیں ہیں ہم نے نہیں کہا کہ وہ اپرادی ہیں ہم نے نہیں کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں مخمنتری جی اخلاف خود اپرادی مقدمیں ہیں سنجیدت کیا ہے ساہت جو کونگریس پرچار کر رہے ہیں پیپر کی بات پر یہ کہا جائے گا سنجیدت کونسے اپرادی ہیں جو کونگریس پرچار کرنے کے لیے ان کا سہارا لے رہی ہے بومبے میں سر کوئی اور ملا ہی نہیں سنجیدت کی جرہ پرسیبو بھی بتائیے کسی کے لیے وہ یہ ارودہ جہل میں تھے کونسا اپراد ان کے اوپر لگا ہوا تھا تو سنجیدت کی جو کونگریس پرچار کرنے کے لیے بہت سنجیدت کی جواب دینا چاہوں گا سنجیدت کی جواب دینا چاہوں گا سنجیدت کی جرم میں وہ اندر پہ اور آج مہاراست میں کونگریس کو پرچار کرنے کے لیے کوئی ملی نہیں رہا ہے ارے سرکار میں جواب دوں گا اس کا نا اترے غصے میں کیوں آ رہے ہیں اترے غصے میں کیوں ہیں بھائی غصے میں نہیں ہے سر آپ پردان منتری آپ کو پننے والے ہو ان کو ہاتھ لڑ کے بیٹھیں گے اب سنیے ان کو چناؤ ہم کہاں بھئیہ میں کہاں میں تو آپ تکیوالی کر رہا ہوں غصائیے نہیں میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں یہیں ڈی بیٹے بیٹھا ہوں آپ کی بات کا جواب دوں گا ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے ایسے کسی آدمی کے چناؤ پرچار پر روک نہیں لگائی ہے اور کانگرسم بارٹی کے وہ پتیاشی نہیں ہیں وہ پرچار کر رہے ہیں تو عتیق احمد کون سے پتیاشی ہے عتیق احمد کون سے پتیاشی ہے عتیق احمد کون سے پتیاشی ہے تقریب پرچار تو رکھ گئے تقریب پرچار آپ کا perception ٹورک بدل گیا ملتا ہوں ایک نیتقتہ ہوتی ہے اپاڑی پیوτοی بیوضہ باسی باتیں ہیں ایک 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 ایک追واب اپنی بات اپنا درد نہیں کہہ سکتی ہے کیا پورا راشنہ اور میرے خیال سے بھارتی جنتا پارٹی نے بھی یہ بات کہا کہ ہم صحیح کری کر سمان سکتی ہے جی ہمیں درد لگ رہا ہے تو ہر آدمی کو اس کو بولنے تو دیجئے ساتھ جاتی پتب یادرہ کی پڑھنے کی پڑھنے کی جانتا بھی کر رہی ہے لیکن در جانتے کس کو کہتے ہیں در اس کو کہتے ہیں جو میرا بھائی گیس ہاؤس میں ہوا تھا اور کمرہ بند کر کے بہن جی بائٹ گئی تھی اس کو در بولتے ہیں در اس کو بولتے ہیں کہ چار رضا بھائی توڑ کر کے فردہ سے مبھکتا ہو لوگوں کو در تو ان کے یہاں ہمیسا رہا ہے در تو ان کے یہاں لگنے سے ہی منابشہ کر دی۔ ایمارکہ۔ ایمارکہ ہے۔ ایمارکہ ہے۔ ایمارکہ ہے۔ ایمارکہ ہے۔ بہت بڑی ہے۔ ایمارکہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کلنا۔ شاید آسف فضوی پر سیدھا وار ہوا ہے۔ شاید آسف فضوی پر بھی سیدھا بار ہے۔ مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے دو منٹ کے لئے روپ جائیے دو منٹ کے لئے آپ لگ روپ جائیے ٹھیک بات ہے دو منٹ کے لئے آپ لگ روپ جائیے دو منٹ کے لئے آپ لگ روپ جائیے اپنے ایک واقعے کے ذریعے اپنے ایک سینٹنس کے ذریعے ایک اے نے دو لوگوں پر سیدھا وار کیا ہے ایک بار ہے مایواتی کے اوپر دوسرا بار ہے پرینکا گاندی کے پر روپ جائیے روپ جائیے روپ جائیے روپ جائیے روپ جائیے دیاش انگدو بے جی روپ جائیے بہت عصیم سکھ کی پراتی ہوتی ہے ایک منٹ روپ جائیے دھرمیر چادری یہ کہتے ہوئے نظر آئے دھرمیر چادری کا یہ کہنا تھا کہ پردان منٹری جو ہے اپنا کانفیڈنس کر رہا ہے لیکن سوال اکتم سیدھا ہے پہلے آسف فرزی آپ جواب دیں ایک منٹ آپ سب رک جائیے آپ سب رک جائیے ایک منٹ رک جائیے دھنویر جی رک جائیے آسف پہلے آپ جواب دیجئے پرینکا گاندی کیوں در گئیں باقی آگے کی بات آپ کرتے رہیے گا پرینکا گاندی کیوں در گئیں اس کے بعد دھنویر جی آپ سے بھی سوال ہوگا مائیواتی کیوں ڈریوں اور الیکشن کیوں نہیں لڑی پہلے آسف آپ اور سب لوگ چلائیں گے رہی دیکھیں ایک 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 کتنے خوش ہو رہا ہے ایک ایک چھاتی چھپنہ نچ کی ہو گئی بھی ڈیبیٹ کو کیا پوائنٹ دے دیا مارے آسف جی بولی آسف جی بولی اپنی بات پوری کریں کانگریس پارٹی پرینکا گاندھی جی کانگریس پارٹی میں مہا سچیو ہیں اور اکتالیس لوگ سباؤں کی ان کے پاس ذمہ داری ہے یہ ڈیسیزن کے کون کہاں سے چناؤں لڑے گا کانگریس کی کمیٹی لے گی اور اس کا یہ نرنا ہے تھا کہ پرینکا جی چناؤں نہیں لڑیں گی اکتالیس لوگ سباؤں میں چناؤں لڑائیں گی ٹھیک ہے نا ٹھیک تو ہے آپ ایک دوسری جواب سن لیجئے آپ آپ نے کہا صاحب در کی پریباشہ تو در کی پریباشہ تو دیکھنی پڑے گی نا صاحب سوچئے اس سمیں ہیمن کر کرے گی بٹیا کو کیا ڈر ہوگا جس کے باپ کو گتار کہا جا رہا ہے جس نے اپنی جان دیدی اس دیش کے اوپر تو وہ اپنے گھر تے وہاں نکلتی ہوگی اور اپنے پتا کی خوٹو دیکھتی ہوگی آپ کی صاحب وہ بھی ایک محلہ ہے مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں بڑی بہن آپ ہی بول لو تو ہم آپ کے بات بولیں گے آپ کو میرا پرنام ہے آپ لوگ تو شہید کا اثمان کرنے پر لگے ہو آپ کی وجہ سے یہ پرخواست ایک سپاہی یہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا کلا دو اور آپ اس کو پرخواست کرتے ہو بائیس بولے آپ آپ بہت نہیں سکتے ایک طرف گومہ جی ہوگا ایک طرف باندے جی ہوگا ملا کے گلہ کھوٹ دے گا پورے دیش کے آنے ہر بہت گلہ کھوٹ دے گا ہمیں اپنے بات تو کہہ لینے دیئے рам دیش کی بیٹی ہے آپ کو لڑنے کی بیٹی ہے اس کے یاد ناعب کو آگا سے آپ میں بات نہیں ہوں آپ بات پر مکتہ بادوں کے اوپر کے سپاہ کرنے والے دیش کے گرہ ہنٹری ماں بھی مارے اس دیش کے لوگوں سے یہ آرکھ باتیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ یہ دیش توڑ لڑے والے لوگ یہ سنہ پر راجیتی کرنے والے لوگ یہ ماں بھی مارے دیش کے لوگوں سے میک سپس ٹیس کو روکہ ایک چھوٹا سا بیک لیتا ہوں لیکنے کا بیٹ کے ساتھ دیا راسید سر جبرجست راشت رواد اور راشت سونکشاہ کی جو لہر ہے اتنی جبرجست ہے اچھا لوگ جو ہیں گپت متدان کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہمت سے جتائی نہیں رہے لیکن بھیجائی بنایا ہے اس میں پورا اچھا اچھا تو میں اسپسٹ کر دیا پہلے سینٹنس میں اس کے ایک کارن ہے سر اس کا کارن بھی ہے ایک طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف سنکرکت کے اوپر ایک ایسا ہی ماندار میں کی رکھا ہے دوسری طرف پورے دست اچاری لوگ بیٹھے ہوا ہے ان کو خوش ہو لیں دیجے کہ گپت متدان ہوا ہے ان کو کو خوش ہو لیں دیجے یہ مسرا جی کی آواز تھی کیا مسرا جنتہ کی آواز ہے مسرا جی جنتہ کی آپ یہ نہیں نہیں مسرا جی مسرا جی آپ نے جو کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں بس آگ رہی یہ ہے کہ بیس یا تیس سیکنڈ جو دلوا دیں گے اتنے میں میں بول کے چپ لگا جاؤں گا بیچوں بولتا نہیں مینٹ میرے بھی لے لیجے نہیں سر ہمیں ایک کے منٹ ہمیں زیادہ بولنا نہیں یہ کام میں سے مطلب ہے رہا سید سر جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ایک چیز بڑا اسپسٹ ہے کہ دیش کی جنتہ اس کو اسپسٹ سمجھ چکی ہے کہ ایک طرف کرمٹھی میں اندھار بکتی ہے اور دوسرے طرح بھرسٹ آچار میں لپ سبھی پاتیاں ایک سور کے ساتھ ایک سور کے ساتھ صرف میں چھتیس آزار کروڑ کے گھوٹالے رفیل کا مقدمہ چلا ہے نمبت ہے چاہے چھوڑی ہو جاتی ہے اور چوکیدار سوتا رہتا ہے ان کا کوئی سندھانت نہیں ہے رہی بات آر ایل ڈی مرمت ہے ہماری چوکیدار سوڑی ہے جو دیا کروڑ کے بینک بھوٹالے میں چوکیدار سوتا رہتا ہے اور دھوڑالے کر کے لوگ دیش سے بھاگ جاتا ہے اور مالیہ رہا ہے وہ عرم جرٹی سے مل کر کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ہاں 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 مجھے مجھے کوئی چیزیں بتائی گا ایک مجھے ایک بات بتائی گا پیسٹ ہی کتر کی جنگ کے بعد بھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے aimed تر کے بات جو بھی چناؤں ہوئے جوžتہ ہم پڑھ کر کے جانتے ہیں کی وہاں پر بھی راشواد کی لہر چلی تھیں lipی کے بعد بھی کرگل کے بات بھی راشواد کی لہر چلی تھیں اب بھی راشواد کی ایک نئی لہر چل رہے یہ پلواما کے بعد اری کے بعد وغیر وغیر سب کے بعد میں راشتواد کی لہر چل لئی ہے کیا راشتواد کی لہر جو ہے ووٹ میں تبدیل ہوتی ہے کبھی راشت دیکھئے دیفنیٹلی ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ ایکزامپل دیکھئے راشتواد کی لہر ایسی ہوتی ہے آپ کو ایک گلوبل اس میں ہسٹری میں دیکھئے کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہٹلر کا اگر ادھے ہوا ہے آپ اس کو انتہامت لیجئے گا تو کیوں راشتواد کی لہر کی بات کر کے اس نے کی ہے میرے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ 65 اور جو اس وقت کی جو جنگ تھی بینیفٹ پولیٹیکل ملا ہو یا نہ ملا ہو وہ ڈیفرینٹ چیز ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی جنگ تھی وہ ایک ڈیکلیر فل فلیگ وار ہر پیرامیٹر پہ تھی ابھی جو راشتواد کی لہر یہ جو پلواما اٹیک وغیرہ سے ہوا ہے وہ ایک شور ویرتا کا ایک بہت اچھا ایکزامپل ہے کرنٹ ٹائم میں ہم ڈیویٹ اس پہ باد میں کریں گے کہ گلوبل کیا چینج اس سے ہوا ہے لیکن دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو مجھے لگتا ہے نا لہر تو کسی پارٹی کی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں ایک ایڈ ایڈ ایڈوانٹیز بی جے پی کو مل سکتا ہے ایڈوانٹیز دوسری پارٹیوں کو بھی ہے بی جے پی کو ایڈوانٹیز یہ مل سکتا ہے دو ہزار چودہ کی جو لہر تھی نا لہر ختم ہو گئی لیکن جو لہر کے بات جو کہر ہوتا ہے نا جیسے سنامی آتی ہے تو وہ کہر کا تھوڑا بہت مائلز بی جے پی کو مل جائے گا یہ جنتا کا کہہ رہا ہے ان کے غلاب دیکھیں میں آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں میں تو بولتا ہوں سارے لوگوں کے کنڈیڈٹ ٹائم نیسٹر بنے ٹائم نیسٹر بنے